کیسے ہو سکتا ہے کہ they don't know about their duties how it is possible کہ ان کو نہیں معلوم کہ دو سال تک کوئی بھی retired army officer having classified information cannot pass any information کوئی interview نہیں دے سکتے کسی political party میں شامل نہیں ہو سکتے yes جنرل فیض نے بھی تک ان کو جواب تو نہیں دیا مگر جنرل باجوہ صاحب نے حساس چیزیں یعنی وہ چیزیں جس میں تھوڑا انڈریسٹ ہمارے میں create ہوئے جناب تلت حسین صاحب سید تلت حسین صاحب سب سے پہلے تمہیں خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی ٹیم کا بھی جنہوں نے معاقہ دیا کہ ہم آپ سے براہ راست بات کر سکیں السلام علیکم والیکم السلام جی بہت شکریہ good to be on your show thank you very much sir میں نے ہمیشہ ایک زمانے میں جب میں ٹی وی دیکھا کرتی ہوتی تھی تو آپ کو دیکھا وہ خبریں پڑھنے سے شروع ہوا سلسلہ پھر تجزیات اور ما شاء اللہ your pride of Pakistan میرا سر پہلا سوال جو آپ سے ہے بیشتر اس کے کہ میں جنرل صاحب کی طرف باجوہ صاحب کی اس انٹریبیو کی طرف چلوں جنہوں نے شاید میتلا صاحب کو دیا ہے we have a tendency to forget previous government میں بھی بہت سارے ہمارے جنرلس تھے جن کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا then you are one of those جناب حامد میر صاحب کو بھی اس کی پاداش میں سزا کاٹنی پڑی تھی ابسار عالم صاحب آپ دیکھئے گا کتنی بڑی پوزیشن پہ پہلے ان کو واقفیت کی بنا پہ یا ان کے ٹیلنٹ کی بنا پہ لے کے گئے پھر ابسار عالم صاحب کو بھی ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا تھا کیا وجہ ہے کہ ہم ذاتی دشمنی اور ذاتی اناد کی بنا پر ان لوگوں کو جن پر لوگ جن کو سنتے بھی ہیں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں ان کو اس انتہا تک torture اور عذیت دیتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ذاتی معاملات تھے یا policy کے معاملات تھے میرے مشاہدے میں تو policy کے معاملات زیادہ تھے کسی وقت پاکستان کی طاقتور establishment نے فیصلہ کیا کہ ان کو پاکستان کے سیاست میں ایک مہچال لے کے آنا ہے اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں جس طرح فیفز پارٹی میں جو موجود ہیں یا نون لیگ میں موجود ہیں ان کے ذریعے پاکستان کی سمدرست نہیں کرنی بلکہ عمران خان صاحب کے ذریعے یہ سمدرست کرنی اور یہ تجربہ جو ہے وہ دوہزار چودہ میں تو لانچ ہوا جب پہلا دھرنا ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا لیکن اس سے اس کی جڑے پرانی ہے یہ جنرل پریز مشرب کے دور سے اس کا عملہ ناغاز ہوا لیکن اس سے پہلے حمید گل صاحب مرموم جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے عمران خان کو خوب پرموٹ کیا اب جب policy تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو اس کے نقاد ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے تو میرا تو ماننا یہ کہ چونکہ میری تو کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہے نہیں نہیں ذاتی اناد ہے policy کا معاملہ تھا میرا خیال یہ تھا کہ یہ تجربہ یا اس قسم کے اور تجربات ہمیں ماضی میں انہوں نے کوئی اچھا سبق نہیں دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے دوہزار چودہ میں جو ہے میں اس کو تنقید کا نشارہ بناتا رہا پھر جب یہ تجربہ پھل پھول کر بڑا درخت بن گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب اس درخت کو ہم نے قائم رکھنا ہے اور جو اس کے بارے میں انگلیاں اٹھائے گا اس کو بس سنسر کر دینا ہے تو میرے معاملے میں تو یہ ہوا بہت شکریہ سر بلکہ اس کا جنرل صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں نے انہوں نے بڑے واضح لفظ میں آگا جب فوج کی نون لیگ کے ساتھ رڑائی شروع ہوئی تو ہمیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی جو ان یعنی نون لیگ کے خلاف بات کریں اور اسی طرح اے آر وائی کی ہمیں اسی ضرورت تھی کہ وہ ہماری بات کرتا تھا چودری غلام سین صابر شاکر اب یہاں پہ ہوئے کہتے ہیں چودری غلام سین صابر شاکر کو تمہیں فیلڈ میں بھی ساتھ لے کے گیا اور جب فوج نے اپنی پالسی کو تبدیل کیا تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا مگر ہم نے ایک دم سے فیستہ کر لیا تھا انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں اس کا اظہار کیا آہ آپ کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور سچ کو دبانا آہ بربریت کا اظہار کرنا کیا آپ کے ساتھ بھی آہ آپ نے جب یہ زیادتی ہوئی تو کبھی آپ نے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں دیکھیں آہ اپروچ تو ہماری وہی ہے جو ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں آہ جب کہیں احتجاج کا موقع ہوتا تھا جس طرح مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ڈان اخبار کے سامنے جب ڈان پر قدغن لگی تو آہ ایک تمام صحافی تنظیمیں وہاں پر موجود تھیں اور مجھے بھی بطور سینئر صحافی وہاں پر بلائے گیا اور آہ میں نے وہاں پر واضح انداز سے بتایا کہ کیسے میڈیا کو مزل آہ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے پھر جیو میں جب میں کام کر رہا تھا تو جیو پر جو دباؤ آ رہا تھا اس دباؤ کی اوپر آہ میرے اعتراضات بڑے واضح تھے اور جب آہ جیو کی منیجمنٹ اپنے چینل آہ کی بندش کو ختم کروانے کے لیے یا اس کو نرم کروانے کے لیے کچھ پالیسی موڈیفکیشن کرتی تھی تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہوتا تھا کیونکہ دیکھیں میں اس پروفیشن میں کسی معاشی مجبوری کے وجہ سے نہیں ہوں میں اس پروفیشن میں کسی آہ پروفیشنل آپشن کی کمی کی آہ مجبوری کے وجہ سے نہیں ہوں آہ میں پڑھاتا بھی ہوں اور میں پڑھاتا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی مجبوری ہے مجھے صحافت کا بھی شوق ہے اور مجھے پڑھانے کا بھی شوق ہے تو آہ اس شوق کو میں آہ علودہ نہیں کرنا چاہتا تو میرے حوالے سے تو مجھے تو اسی بربریہ اس کا سامنا کرنا پڑا کہ جو میں کام کر رہا تھا جن پلیٹ فارم سے کام کر رہا تھا ان کو مکمل طور پر چوپ کر دیا گیا سید جن سامن کا ذکر کیا جنب باجمہ نے کہ جی ان کو ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی تو دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں دنیا بھر میں امریکہ کے بھی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جی سر کینیڈا کے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوگی جی بلکل دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں سب سے پرانی جمہوریتوں میں برطانیہ میں اسٹیبلشمنٹ موجود ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کو فیصلے کرتی ہیں نا جی تو پھر اس کو وہ روتلسلی امپلیمنٹ کرتی ہے جب امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو عراق وار کرنی ہے اور برطانیہ نے اس کو جسٹیفائی کیا تو دونوں نے مل کے عراق وار کی جسٹیفیکیشن بنائی اصل جو جو آپ سمجھیں کہ دوش ہیں وہ ان صحافیوں کا یا ان میڈیا ارگنیزیشن کو جانا چاہیے جو اس سختی کے دور میں یا تبدیلی کے دور میں ہوا کے ساتھ اپنا رخ بدلتے ہیں تو وہی کام کرے گی جو وہ کرتی رہی ہیں تو صحافیوں کو کام ہے کہ ذرا استقامت کا مظاہرہ کریں اور ٹول نہ بنیں سر یہ کیسے آپ انڈیوز کر سکتے ہیں انٹروڈیوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں سکت منی ٹاکس والی صورتحال چل رہی ہے اور ڈیو تینک کہ یہ جذبہ کریٹ ہو سکتا ہے ان میں کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے اپنے پرفیشن کا ساتھ دیا جائے دیکھیں جذبے کی بات نہیں ہے اور پیسہ بنانا کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے ہم شور آپ کا آواز ٹی وی جو ہے وہ انسانیت انسانیت کے خدمت کے ساتھ تو نہیں چل رہا نا وہ فانانشلی وائبل تو آپ کو اس کو کرنا ہوگا جی سر لیکن فانانشل وائبلٹی کی تلاش میں اگر آپ وہ اپنے رستے سے ہٹ جائیں یا گورا ہو جائیں تو وہ بہت بڑی قیمت ہے وہ نہیں چکانی چاہیے دباؤ کے اندر آپ کو صحافت کیسے کرنی ہے اس کے بھی اصول مروجہ ہیں اس کی ٹکنیکس اویلیبل ہیں جب بھی کرکٹ کی اسطلاح میں وکٹ خراب کھیل رہی ہوتی ہے تو آپ میچ چھوڑ کے بھاد نہیں جاتے آپ کو اس وکٹ کے مطابق اپنی بیٹنگ کو اڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک پروفیشنل چیلنج آتا ہے اگر آپ اس چیلنج کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھے اور ہتھیار ڈال دیں تو پھر یہ آپ کی پروفیشنل لاکامی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا صحافی اور اس کی دیانت جو ہے اس کی کامپیٹنس میں منہا ہے اگر وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ غلطیاں کرے گا یا کرے گی اور اس میں پھر ظاہر ہے کرپشن کے رستے بھی کھل جاتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہو سکتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زیادہ بھاشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سکیل سیٹ کو بہتر بنا لیں اور یہ پروفیشنل کومیٹمنٹ کے بغیر نہیں آسکتی بہت شکریہ پاکستان کے اس سینریو میں جس میں اس وقت صورتحال میں ہے کوئی سلوشن جو آپ کے دماغ میں ہو وہ ہمیں بتائیے دیکھیں بہت سارے جو کامپلیکس سیچویشنز ہوتی ہیں ان کے سلوشنز جو ہیں وہ بڑے سمپل ہوتے ہیں اگر آپ کریڈ کی اسطلاح کو ہی مجھے استعمال کرنے دے اس تارے کے طور پر تو جب وکٹ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کھیل الٹا نہیں شروع کر دیتے آپ ان اصولوں پر واپس جاتے ہیں جن اصولوں کے تحت بیٹنگ اچھی کہلاتی ہے یا بری کہلاتی ہے ممالک کی صرف درست کرنے کے لیے آپ کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈرائنگ بورڈ میں واپس جانا ہوگا اور وہ ڈرائنگ بورڈ ہے آئین کا ہر ادارے کو ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے اپنے رول کے مطابق کام کرنا ہوگا دوسری بات قیادت کا مقصد فساد برپا کرنا نہیں ہے قیادت جو ہے وہ ہلڑ بازی اور وائلنس کے ذریعے نہیں ہوتی قیادت ویجن کے ذریعے ہوتی ہے لڑائی کرنا بہت آسان ہے لڑائی ختم کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے آپ کو ویجن چاہیے تو لڑائی مارک اٹھائے کہ کلچر کو جب تک قیادت ختم نہیں کرے گی اور آئین کو حتمی طور پر سب پر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا بشمول پاکستان کی اسٹابشمنٹ پر تب تک یہ معاملات درست نہیں ہوگا ایک زمانہ تھا میرا لاسٹ کوسٹن ہے سر آپ سے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں پولیٹیشنز کی باقاعدہ گرومنگ ہوتی تھی کالج سے یونین سٹارٹ ہوتی تھی یونیورسٹی میں آنے کے بعد تربیت ہوتی تھی باقاعدہ اب تو ایکسٹینٹلی اور اگین میرے میں اگر منی ٹاک کی بات کرتی ہوں تو اس کو آپ نیگٹیف سینس میں نہ لیں آہ آہ الیکشن کی بڑی کوسٹ آگئی ہے امیروں کا بس میں الیکشن ہے غریب کے بس میں الیکشن نہیں ہے اور آہ دیو تنک کہ پولیٹیشنز جو آئیں گے کیا ان میں وہ ویجن ہے آپ دیکھتے ہیں اور اگر نہیں تو کیا کرنا چاہیے کیا وہ سٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جانا چاہیے یا کیا کیا جائے دیکھیں آہ پولیٹیشنز کی تربیتگاہ تو الیکشنز ہی ہیں آہ پولیٹیشنز کی ٹریننگ اکیڈمیز موجود نہیں ہوتی ان کے آہ کورسز نہیں ہوتے گرومنگ آپ ان کی آہ کر سکتے ہیں صرف اور صرف انتخابات کے ذریعے ان کا احتساب کر سکتے ہیں شفاف انتخابات کے ذریعے آہ ان کو آپ نئی نسل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کی قیادت میں فرش قیادت میں انتخابات کے ذریعے تو ان کی جو اکیڈمی ہیں وہ محض آہ دوبارہ میں کہوں گا کوئی درسگاہ نہیں ان کو آہ آپ مہیا کر سکتے گے اس کے اندر داخلال نے دو سال کے بعد سیٹیفکیٹ لے کے اچھے سیاست بن سیاست بن کیا ہیں یونین کانسل لیول کے سے آپ کو شروع کرنا ہوگا محلہ کے لیول سے شروع کرنا ہوگا اوپر ڈسٹرکٹ پہ لے کے جانا ہوگا پھر صوبوں میں لے کے جانا ہوگا پھر مرکز میں پھر قومی اسمبلی اور سینٹ جب تک آپ انتخابات کے معاملے کو درست نہیں کریں گے اور بار بار اس ملک کے اندر انتخابات کو یہ رکھ کیا جائے گا تجربات ہوں گے یہاں پہ جس میں سیاستان حصہ بنتے ہیں تو سیاستان کی تربیت نہیں ہوگیا بالکل آخر میں اور یہ جو تصور ہے کہ تربیت گاہوں سے بہت زبردست لوگ نکلتے ہیں یہ بھی کچھ درست نہیں ہے ہمارے بہت سر جج صاحبان جو ہیں وہ بہت سی تربیت گاہوں سے نکل کراتے ہیں اور آخر میں آکے جیسے فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کاش ان تربیت گاہوں میں نہ گئے ہوتے تو شاید اچھے فیصلے کرتے ہیں صحیح بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے ٹائم دیا آپ سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی حوصلہ ہوا ٹرونٹو والے آپ سے محبت بھی کرتے ہیں آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں سید طلت حسین صاحب بہت شکریہ شکریہ